السلام علیکم کوکی میتاہرہ میں خوش شامدید کیسے ہیں سب لوگ امید ہے اللہ کی فضل کرم سے آپ سب بالکل ٹک ٹاک ہوں گے ویورز ہمیں چاٹ بنانی ہو دیں پھلے بنانے ہو یا فرنچ فرائز بنانے ہو تو ہمیں چاٹ مسالے کی ضرورت پڑتی ہے تو آج ہم بنانے جا رہے ہیں ہوم میٹ چاٹ مسالہ چاٹ مسالے کی ریسپی سٹارٹ کرنے سے پہلے میری چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن پریس کیجئے تاکہ میری نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو ملتے رہے ہیں اور اگر ریسپی پسند آئیں تو اسے لائک کیجئے چاٹ مسالہ بنانے کیلئے ہمیں جن سپائسز کی ضرورت ہے اس میں ایک ٹی سپون پیپرکا پاوڈر لیا ہے پیپرکا پاوڈر صرف کرر کیلئے ہے اس میں مرچوں جیسی تیزی بلکل نہیں ہوتی 1 ٹی سپون ٹاٹری لی ہے یعنی سٹرک اسیڈ 1.5 ٹی سپون جوائن لی ہے دو تیز پتے لیے ہیں 1 ٹی سپون کالا نمک یعنی روک سالٹ لیا ہے 1 ٹی سپون سوافلی ہے پندرہ گول سابود سرخ مرچلی ہے 2 ٹی بل سپون زیرا لیا ہے 2 ٹی بل سپون سابود دھنیا لیا ہے 1 ٹی سپون سابود کالی مرچلی ہے اور 1 ٹی بل سپون آم چور پاوڈر لیا ہے تو آئیے سابود مسالوں کو سب سے پہلے ہم روست کرتے ہیں فلیم ہون کر کے ہم نے پین اوپر چڑھا دیا ہے اب سب سے پہلے اس میں ہم سیرا ڈالیں گے سابود دھنیا سابود سرخ مرچے اجوائن ڈالیں گے تیز پتے سونپ ڈالیں گے کالی مرچ ڈالیں گے اب ہم اس کو میڈیم فلیم کے اوپر روست کریں گے گھر میں جب ہم سالیں اس طرح سفائی کے ساتھ اس کو روست کر کے اور اس کو گرائنڈ کرتے ہیں تو اس کا فلیور اس کی خوشبو اس کا ٹیسٹ بہت زبردست ہوتا ہے بہت ڈیفرنٹ ہوتا ہے تو اس کو ہم ایک سے دو منٹ تک فرائی کریں گے جب تک کہ اس میں سے اچھی سی خوشبو آنے لگ جائے ہم اس کا کلر چینج کرنے کا انتظار نہیں کرنا بلکہ جیسے اس میں سے اچھی سی خوشبو آنے لگ جائے گی بھوننے کی تو ہم اس کو اتار لیں گے یہ دیکھیں مسالہ ہمارا روست ہو گیا ہے اس میں بہت اچھی سی خوشبو آنے لگ گئی ہے اب ہم اس کو اتار لیتے ہیں اور تھنڈا کر کے اس کو گرائنڈ کر لیتے ہیں گرائنڈر کے اندر ہم اپنا روست کی آوا مسالہ ڈالیں گے لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ اس کو ہمیشہ تھنڈا کر کے گرائنڈ کریں گرم گرائنڈ نہ کریں اب اس کو ہم ایک یا دو منٹ کے لیے گرائنڈ کریں گے تاکر یہ بھاری گرائنڈ ہو جائے سابت مسالے کو ہم نے پیس لیا ہے گرائنڈ کے اوئے مسالے کو ہم ایک باؤل میں نکال لیتے ہیں اب ہم ٹارٹری کو گرائنڈ کر لیتے ہیں ٹارٹری کو ہم نے گرائنڈ کر لیا ہے روستڈ گرائنڈ مسالے کے اندر ہم نے پیپریکا پاوڈر کالا نمک اور پیسی ہوئی ٹارٹری ڈال دی ہے اب ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور جیسے ہی یہ سارا مکس ہو جائے گا تو ہمارا چاٹ مسالہ ریڈی ہو جائے گا اب آپ اسے کسی بھی طریقے سے استعمال کریں چاہے چاٹ میں ڈالیں فرنچ فرائز پہ ڈالیں فش کے اوپر ڈالیں یا کسی بھی چیز میں استعمال کریں اس کا ٹیسٹ اور اس کا فریور آپ کو بہت پسند آئے گا تو دیکھیں ہمارا چاٹ مسالہ ریڈی ہو گیا ہے اب ہم اس کو بوٹل میں ڈالتے ہیں چاٹ مسالہ ڈالنے کے لیے ہم نے بوٹل ریڈی کی ہے جس کے اوپر چاٹ مسالے کا لیبل لگا دیا ہے اب اس کو بوٹل میں محفوظ کر کے رکھ لیتے ہیں اور جب بھی پھر ہمیں چاٹ مسالے کی ضرورت پڑے گی تو ہم یہ ہی چاٹ مسالہ استعمال کر کے اپنی ٹیسٹس میں یوز کریں گے جی تو چاٹ مسالے کی ریسپی آپ کیسی لگی ہے اگر اچھی لگی ہے تو لائک اور شیئر کریں اپنا فیڈبیک دینا نہ بھولے دعاوں میں یاد رکھیں اپنا بہت سا خیال رکھیں نیکس ویڈیو تک کیلئے تاہرہ کے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی